بیار میں کورونا کا ختم ہونے کے بعد دبا وارل فیور رینج سواستے بھاکن ہی دوڑا دیا دراصل پٹنا مزفر پر سمیت کئی سنوں کے بچے لگتار بیمار پڑھ رہے ہیں اور اسپطالوں میں بھرتی ہو رہے ہیں موجودہ وقت میں ستی یہ ہے کہ پٹنا کے نالندہ بیٹگل کالج اسپطال میں بیڈ فل ہو گئے ہیں ایک ایک بیڈ پر دو دو بیمار بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے اسپطال کے ادھیک چاپ وینود کمار سوینگ نے کہا کہ اب اگر بچے اسپطال پہنچیں گے تو فرش پر ہی علاج کرانا مجبوری ہو جائے گی دراصل بات صرف پٹنا کے نہیں مزفر پر کے ایسکی ایم سیچ میں بھی دو سو تیس بچے اسپطال میں بھرتی ہیں پیڈیٹرک آئی سیو میں جو ہے بہت سارے بچے نیمونیا کے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے بیٹس ہم لوگوں کے بھرے ہوئے ہیں ایسی استطیق میں ہم لوگ ایک پر دو مریض بھی رکھ کے اور ان کو علاج کر رہے ہیں ہمارے ہیں اوکسیجن پوائنٹس ہیں اور وینٹلیٹر مونیٹر انفیجن پمپ سب ڈیوائسے جو ہیں وہ بھلب ہیں پرانتو بہت سارے لوگ نیمونیا کے آ رہے ہیں یہ تو انفلینجا ہے جو نورمل فلو ہوتا ہے اسی کا ایک سیویر فارم ہے جس میں کی شروع میں سردی خانسی بکھار کے ساتھ بیماری آتی ہے اور چار پانچ دن کے بعد اس میں سے کئی لوگوں کو نیمونیا ہو جاتا ہے یہاں رکھیں یہ سمجھ جا ہے ایسی استطیق میں ہم لوگ ایک پر دو بچے رکھ کے علاج کر رہے ہیں چونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان بڑے بیٹس ہمارے چھے پیٹ سارے چھے پیٹ کے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں اور جو ہمارے لوگ ہیں جو بچے آ رہے ہیں مزدفہ برزلے میں بھی ایک کبار پھر وارل بکھار کے ساتھ داریا نے لوگوں کو خاص کر بچوں کو اپنی پیچ چپیٹ میں لینا شروع کیا پیتے چوبیس گھنٹے میں پیتالی سے زیادہ بچے اسکیم سیچ میں پھرتے ہوئے جن میں سے پیتیس بچے وارل فیور سے پیڑت ہیں جبکہ انے داریا سے پیڑت ہیں ہر سال گرمی کے موسم میں زلے میں سیکڑوں بچے چمکی بکھار کے چپیٹ میں آتے ہیں لیکن اس بار چمکی بکھار کی جگہ وارل فیور اور ڈاریا نے بچوں پر قہر برپانا شروع کر دیا جانکاری کے انصار ایک سکیم سیچ میں بنے پی آئی سی جو وارڈ کی ایک سو دو بیٹ فل ہو چکے ہیں سوٹی ایسی ہے کہ کئی بیٹ پر دو دو بچوں کو رکھا گیا ایک سکیم سیچ سمیت آس پاس کے اسپتالوں میں تقریباً دو سو تیس سو دیکھ پیڑت بچے بھرتی ہیں اس کو لے کر زلہ پروفاری منتری اور اس وقت ڈاکٹر وینے کمار شرمان سیو سرچن مزفر پور کے ہمارے ساتھ چھوڑے ہیں ہم ان سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب اس وقت جو استیتی ہے خاص طور پر مزفر پور کے بھی اگر بات کریں تو بارل فیور سے بچے بہت پریشان ہیں کیا اس وقت استیتی ہے اور سواست ویبھا کی اور سے کیا کیا جا رہا ہے یہ بارل فیور جو ہے یہ ایکچلی بارل فیور ہے ایکسری ہوتا ہے یہ زیادے کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے اس میں آج کو اپسر اپہلے ہو گیا ہے اور اس میں یہ سیلپ لیٹنگ دی ہے وہ گمبری روپ نہیں لیتا ہے اس پر سیور پر زیادہ آ رہا ہے لوگوں بچوں کو اور کچھ لوگوں کے لئے جس کے مصیم چنورہ سبھی پرہاری کی کسر پتہ دیکار اس کے لئے سکیس کر دیا گیا ہے پلوک لگل پر بھی سباہیں ساری اپسکتالوں میں جو بھی بچے آ رہے ہیں انتہ علاج ہو رہا ہے یہ سیزنل فیور ہے اس میں جب لوگ بخار آتا ہے بچے کو بارا سرمول کا فیرپ یا سر بیٹس ہیں اور اگر زیادہ دکت سمجھ میں آئے یہ بہت بڑا بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے جیسا بتایا ہے کہ دو سے تین دن یا تین سے پاس دن میں بچے سوتا ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ایک ضروری ہے لوگوں کے لئے جانا یہ کتنا مہتپون ہے چلے اس پوری بات چیت کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا سیبیل سرجن مزفرپور کے ڈاکٹر وینہ اکمار شرمہ اس وقت بتا رہے تھے کہ اس میں زیادہ پانک ہونے کے بات نہیں اور یہ وائرل فیور سیزنل فیور ہے اس میں دو سے تین دن تک فیور پریشان کرتا ہے اس کے بعد بچہ جنرلی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کو لے کر اتنا غبرانے کے ضرورت نہیں یہ فلال ویوچ ساتھ سواس پی بھا کی اور سے بھی مکمل کی گئی ہے دن میں میں نے دیکھ رہا ہے جیسے کہ ابھی دو دن سے گرمیاں بہت بڑھی ہوئی ہے اور پلس ہمارے مزفر پورا اور آس پاس کے جلہ میں بار کا بھی پرکوپ جادہ ہے اس لئے کر کے بھائرل فیور کا مریج بہت زیادہ آ رہے ہیں اور بھائرل فیور کے ساتھ بھائرل کف کا ساتھ بنے برونکولائٹس ہماری پوری ٹیم ہمارے پوری ڈاکٹرس بھی تیار ہیں 24 آور راؤن ڈی کلاپ دو دو ڈاکٹر کی مرجنسی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس لئے ٹریٹمنٹ میں کسی پرکار کی کمی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ موسم میں اتار چڑھا اور ٹیمپریچر بڑھنے کے کاران جیسا کہ سکو نے بتایا ہے کہ موسمی پرہاو بھی ہو سکتا ہے اور وائرل بکھار بھی ہو سکتا ہے اس کو چیمتہ کرنے کی بات نہیں ہے حالات پر پہنی نظر رکھی جا رہی ہے اور یہ اپیل بھی کیا جاتا ہے جلہ پر ساسروں کے طرف سہی بھاؤ کو کی بچوں پر کیر کرے مزفر برزولے میں یہ جو بیماری فیور وہ لگتا ہے اس وقت تو آ چل رہی ہے لیکن اس کو لے کر ویبستائیں کی گئی ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسا سیویل سرجٹ ڈاکٹر وین اکمار شرمان نے بھی بتایا اور اس وقت دھیان دینے کی ضرورت یہ ہے کہ بے وجہ باہر بچے کو نہ نکل لے دیں گوپال گنچ میں بھی بچوں کے اندر وائرل فیور کے معاملے لگتار بڑھ رہے ہیں سیما برتی اتر پردیش میں لگتار وائرل فیور کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جس کا اثر گوپال گنچ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں اس لے کے سب ہی نیچے کلینک اور سرکاری اسپتالوں میں وائرل فیور کے لکشن والے معاملے زیادہ آ رہے ہیں ڈی ایم نے ڈاکٹر ناول کشور چودھری کے مطابق وائرل فیور کے معاملے کو لے کر گوپال گنچ جسلا پر شاہ سن اسواستے پر بھاگ الٹ موڈ پر ہے اسپتالوں میں بیڑ کی پریافت ویوستہ کر دی گئی ہے ساتھی آکسیجن کی پریافت مات رہا ہے گوپال گنچ صدر اسپتال کے ایس این سی او وارڈ میں پندرہ بیٹ ہیں ڈیوٹی پریافت این ایم شالنی یادو کے مطابق اس این سی او وارڈ میں تیرہ بیٹ پر بچوں کو بھرتی کرایا گیا ہے یہاں پر آکسیجن یا انہی کسی بھی گیجٹس کی کوئی کمی نہیں ہے ہم نے سی ایس سے بات دیا تھا ساتھی کچھ چکت سکتوں سے ہم نے بات دیا جو سے شروع چکت سکت ہیں ان سے ہم نے بات دیا ابھی ایک وائرل فیور چلا ہوا ہے جو کی چھوٹے بچوں میں خاص کر کے دس سال سے چھوٹے عمر کے بچوں میں یہ وائرل فیور کا پیچیجی سے خیلت آئے لیکن اس میں بہت گھبرانے کی بات ابھی سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ ہم نے سبی لوگوں کو ایلٹ رہنے کے لیے کہا ہے